اور پانچوانا چھٹا بیکتی بھارت کے اندر نواز کرتا ہے اور بھارت کی کل آبادی کا حرد چھٹا بیکتی اتر پدیس کے اندر نواز کرتا ہے اس لئے جو سمبھاؤنا دنیا میں بھارت کے اندر ہے وہی سمبھاؤنا بھارت کے اندر اتر پدیس کے اندر ہے اور اس لئے بھارما کے چھتر میں کارک کرنے والے جتنے بھی بیسے سکے ہیں جتنے بھی ریسرس فیلو ہیں جتنے بھی اس چیتر میں اس چیتر سے جڑے ہوئے اس کے آرڈرز ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے جو چھاتر چھاترائیں ہیں ان کو بھی اپنے پجل بھوششے کے پرتی پوری طرح آسوست ہو کر کے پوری امانداری اور پرتبطتہ کے ساتھ اس چیتر میں کارے کرنا ہوتا واسطہ میں بھارت نہیں اپنی طاقت کا احساس زبی سنکڑ کے سمیے میں مانوتا رہی ہے کب کیا ہے یاد کریے اس صدی کی سب سے بڑی ماہ ہماری کرونا کے دوران دنیا سننجس میں تھی کیا ہوگا لیکن بھارت کے اس فیلڈ میں کارے کرنے والے جو ہرے سائنٹسٹ تھے ان لوگوں نے پردان مطری موڈی جی کا ساندھے پرابط کرتے میں جو کارے پرارم کیا اس کا پینام تھا یاد کریے جب پرونا آیا تھا تب پی ٹی کڑگے میں باہر سے منہ نہیں پڑتی تھی کوئی ریٹیوپنٹ بھارت کے اندر نہیں بنتا تھا دوائیاں بھی بہار سے منہ نہیں پڑ رہی تھے لیکن دھیرے دھیرے کر کے بھارت کی پکڑتی مضبوط ہوتی گئی اگلے ہی کچھ دوم ایک ڈیڑ دوم مہینے کے اندر پی ٹی کڑ سے لے کر کے اور اس کی دوائے بنانے اور اندر میں نوے مہینے پہنچتے پہنچتے ویکسین اور دنیا کی سب سے تبھالی ویکسین بھی بھارت میں بنانے میں سفلتا پڑتا ہے بھارت اب تک دو سو بیس کروڑ ویکسین کی ڈو جیس دری میں اپنے دیش کے نگلی کو دے چکا ہے اور دنیا کے پچیس سیدک دیشوں کو میٹری کے روپ میں ویکسین کی آپورتی ہی کر چکا ہے اور بھارت کا ویکسین سب سے پرہاوی ویکسین ہے یہ بھارت کی پرتبہ وہ جب بھی اچھی پہنچ ملا ہے اس نے اس پیلڈ میں بہترین کرنے کا کاری کیا ہے اور پھارما کا پیلڈ بہت بسپریت ہے بہت بڑا ہے کوالٹی کا دھیان کرتے ہوئے ہم سمیبت طریقے سے اگر کارے کرنا پرارم کریں گے تو بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کی مارکیٹ پر بھارت کا قبضہ ہو سکتا ہے ہمیں اس پسانے پریاس کرنے ہوں گے یہ جب ہی اچھے پریاس ہوئے ہیں دنیا کے اندر بھارما کی چھتر میں جو نئے ریسرس ہوئے ہیں پیٹینٹ ہوئے ہیں اس پر بھارت نے بہترین کیا ہے لیکن بھارما کی چھتر میں آج بھی ہم سب کی ہم لوگوں کو سہستاؤں کو ہی اس اسکر پر پریاس کرنے پڑھیں گے ڈوکومنٹیشن تیار کرنا پاپلیکیشن کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اسے کیسے فائل کرنا ہے ریسرس کی سمہامنا کو آگے بڑھانا اور پھر اپنی کسی ریسرس کو جس کے آپ کو لگتا ہے کہ اب تک اس کو کسی نے بھی اندرے نہیں کیا ہے اسے پیٹینٹ کرانے کے لئے سمہے پر اپنے کو خائل کرنا